میرے طرف سے آپ کو رمضان کی خوشیہ بہت بہت مہار رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو میں ہوں آپ کا بائی حسین حمد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کیوبک ہوم آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک سپیشل پردہ جو میرے پیچھے لگا ہوا ہے یہ بنانے کا طریقہ شروع سے لے کر آخر تک بتانے والا ہو اور سکانے والا ہو تو پلیز کہی جائے گمت یہ ویڈیو کو اس کے بت کیجئے گا ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ یہ پردہ آپ میرے چینل پر پرسٹم دیکھ رہے ہیں اور اس سے فائدہ لیجی گے اور اس سے کچھ سیکھئے گا تو اس کو آپ ٹائی والا پردہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو آپ ڈبل ٹربل رنگ والا پردہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں رنگوں کی برسات ہے اس میں میں نے کافی ساری رنگ لگائے ہیں تو یہ کہاں کہاں میں نے یہ رنگ لگائے ہیں اور یہ بٹن میں نے کیسے لگایا ری بن سے میں نے ٹائی کیسے بنایا تب کچھ آپ کو انشاءاللہ بتانے والا ہوں سکانے والا ہوں اس ویڈیو میں ویڈیو کو غور سے دیکھ لیں اگر آپ لوگ ہماری چینل پر نئے ہیں تو آپ سے وہی ایک ریکویسٹ رہوں گا کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بل آئیکن کو بھی ساتھ میں نبائیں تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو جل سے جل میں سکے تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں اور اس کو بنانے کا آغاز کرتے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ بسم اللہ پڑھیں گے اور اپنے کام کا آغاز کریں گے یہ بازار میں آٹھ انچ کا بکرم بھی مل رہے ہیں اور اگر آپ لوگ یہ دونوں بکرم کو اس طریقے سے جوڑیں گے اور اس پر سلائی کریں گے تو ابھی آپ کا مرضی ہے ابھی ہم بسم اللہ پڑھیں گے اور میں ایک دوسری کی اوپر رہتا ہوں بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ ہے توقل تو اللہ ہے جب بھی کوئی کام شروع کریں تو بسم اللہ ضرور پڑھئے گا پردے والا کپڑا لے لیں گے اور اس کے ٹاپ پر ہم یہ کپڑا جو ہے یہ اس کے ساتھ ہم جوڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ اس کے ساتھ جوڑیں گے اور آدھا انچ کا سلائی دے دیں گے اچھا یہ سلائی تو ہو گیا ہے ابھی ہم اس کے اوپر ایک کنی کا سلائی بھی دیں گے تاکہ یہ اچھ طریقے سے بیٹھ جائے یہ اولٹا رکھیں گے اس کپڑے کو اور ابھی بکرم لگانا سٹارٹ کریں گے یہ سات انچ کا بکرم اٹھائیں گے اور ادھر سے تقیباً ایک انچ ہم چھوڑیں گے اچھا بکرم لگانے کا طریقہ یہی ہے یہ اس کو ایسا رکھیں اور آدھا انچ کا کپڑا ہے نا یہ آپ باہر رکھیں اور پھر جب آپ نے آدھا انچ کا کپڑا باہر رکھا ہوا ہے اس کو واپس موڑ لیجئے گا ادھر ایک پیر کا سلائی دے دیجئے گا یہ میں نے ایک طرف ادھر سلائی لگایا ابھی اس کو ایسا موڑیں گے دبل جو میں نے وائٹ کپڑا لگایا ہے نا کارٹن یہ اندر کی طرف جائے گا یہ باہر کی طرف سے نظر نہیں آئے گا یہ دیکھ لے یہ اندر کی طرف جائے گا ٹھیک ہے نا ابھی ہم اس کو ایسا رکھیں گے اور اگر ایک سلائی دے دیں گے اس کو ہم کوڑ کرتے رہیں گے اور ایک سلائی دیں گے اس کو کوڑ کرتے رہیں گے یہ ٹھاپ ہے یہ ٹھاپ ہم پیر کر سلائی دیں گے یہ کاٹن کا کپڑا اندر چلا گیا ابھی ہم اس پر نشان لگائیں گے تو نشان لگانے کیلئے ہم ٹیبل پر کپڑا سب سے پہلے بھیجائیں گے ایسا اچھا ابھی ہم اس پر نشان لگائیں گے جتنا نشان آپ کو ضرورت ہے جتنا نشان لگائیے گا یہ میرے پیتا یہ پیتا کے ساتھ ہونا چاہیے میرے منٹ ہے ابھی ادھر میرا سائز بھی ہے سوچی اینچ میں لے رہا ہوں ایک سوچی اینچ لنبائی تو آپ کا جتنا بھی لنبائی ہوگا اتنا دیل پر ایسا بیچائیں یا زمین پر بچائیں اور اپنے میجریمنٹ کی مطابق نشان لگائیں ٹھیک ہے پھر اس طریقے سے پوری کبلے پر نشان لگاؤں گا اچھا اس کے بعد ہم اس سے یہ کنی کاٹیں گے جو میں نے یہ نشان لگائے ہے نا یہ والا گرین لشان اس پر ہم اس کو فورڈ کریں گے یہ ہمارا final measurement ہے اب یہ آپ کا اپنا مرضی ہے بٹم جو ہے نا تین 3 نچ کافی ہے 3 نچ پر ایک لشان لگائیں گے یہاں پر ادھر ہم کنی کا سلائی دے دیں گے اور اس کو بند کریں گے اچھا یہ ہمیں پورا ہو گیا ہے یہ میں نے ایک انچ سنگل موڑا ابھی اس کو ڈبل کریں گے سا تو ابھی ادھر ایک سلائی دے دیں گے اچھا ابھی وہ موڑ آ گیا ہے جہاں پر آپ کو سیکھنا ہے یہ ڈبل رنگ کیسے آپ لگائیں گے اکرم کے ٹاپ کیسے ایک انچ کا نشان لگائیں گے یہ پوری پردے پر ایک ایک انچ کا نشان لگائیں گے سکیل کی مدد سے ایک لائن دے دیں گے ہماری سارے رنگ جو ہے نا لیول پر لگیں ایک جیسا لگیں ابھی ہم ادھر سے پردے کے سائٹ سے تین انچ پر نشان لگائیں گے تین انچ پر میں نشان لگا دیا ابھی دوسرا والا نشان میں سات انچ پر لگاؤں گا سات انچ چھوڑ کے ہم نشان لگائیں گے سات دونے چودہ سات ان ایک کیسے سب سے پہلے یہاں رنگ لگا دیں گے ابھی پھر اس کی بیچ میں ہم نشان لگا دیں گے سنٹر میں یہ میں ابھی رنگ لگا رہا ہوں رنگ لگانا بھی اتنا مشکل نہیں ہے نہایت آسان ہے ایزی ہے یہ والا جو بارٹ ہے نا یہ والا اس کا یہ جو دار ہے یہ توڑا تیز ہے اور یہ تیز نہیں ہے تو یہ سارے رنگ جو ہے اوپر وارے رنگ لگا دیئے ایک بار پھر اس کو بچائیں گے ٹیبل پر انچ ٹیپ لے لیں گے اور اس کی بیچ میں بلکل سنٹر میں نشان لگا دیں گے یہ چار انچ ہے نا تو دو انچ پر ہم نشان لگائیں گے اس کی سنٹر پر نشان لگائیں گے پرینگوں کی بیچ میں ہم نشان لگا رہے ہیں دیکھ لیجئے گا ابھی جب میں نے ادھر نشان لگائے نا ٹھیک ہے تو اس کو چھوڑوں گا اور اس میں لگاؤں گا صحیح ہو گیا اور یہ جو جگہ ہے نا میں نے ادھر سے سارے چار انچ کا نشان لگایا ہے تو یہ سارے چار انچ کی نشان پر ہم ادھر رکھیں گے اور ایک نشان لگائیں گے اور ایک اس کی سنٹر میں بلکل لگائیں گے تو یہ دو نشان ہمارے ساتھ لگ گئے ہیں اور ادھر سے میں سارے چار انچ کے پاس لے پر نشان لگاؤں گا صحیح ہے سب سے پہلے یہ والا نشان لگائیں گے اس کے بعد یہ والا لگائیں گے تو ایسا کر کے میں پوری پردے میں ایسے نشان لگاؤں گا یہ دونوں رنگ کی بیچ میں اپنے سراخ کرنا ہے یاد رکھئے گا بسم اللہ الرحمانہیم یہ دو سراخ ہو گئے ہیں اس کو ہم کاٹیں گے آپ کی سامنے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ہم پوری پردے میں ادھر میں نے سراخ کی یہ چھوڑا ابھی ادھر سراخ کی ابھی یہ چھوڑوں گا ادھر سراخ کروں گا تو اس طریقے سے میں پوری پردے میں سراخ کروں گا پھر آپ کو بتاؤں گا ابھی ہم ادھر بھی یہ رنگ لگانا سٹارٹ کرتے ہیں اور بسم اللہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا لک اس طریقے سے آئے گا یہ دیکھو ایک جگہ پہ چار رنگ تین اوپر اور ایک نیچے ایک اور بھی آپ کی سامنے لگائیں گے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے میں سارے رنگ لگاؤں گا پردہ تو الحمدللہ بن گیا رنگ ہم نے لگا دی ہے ابھی ایسا والا ریبن لگائیں گے اور اس پر ایک بٹن لگائیں گے یہ میں نے سمپل کی طور پر ایک لگایا میں چک کر رہا تھا کہ یہ کیسے آ رہا ہے تو اس کا میجرمنٹ میں نے معلوم کر دیا ہے اس کیلئے ہمیں ضرورت پڑے گی یہ ریبن کی تو ریبن میں نے لیا ہے ریبن ادھر میں یوز کروں گا ایک انچ والا ایک انچ والا چوڑا جو ریبن ہے نا یہ ادھر ہم یوز کریں گے ایک انچوڑا والا ریبن یوز کریں گے اور یہ بالکل سلکی ریبن ہے یہ بازار میں آسانی سے آپ کو مل سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ کرسٹل بٹن بھی استعمال کریں گے یہ تو یہ کرسٹل بٹن بھی آپ کو بازار میں بہت آرام سے مطلب ہے کہ ایزیلی مل سکتے ہیں تو آئیے اس کا بھی سٹارٹ لیتے ہیں یہ ریبن ہم کاٹیں گے اس کیلئے دکھ ریبن آٹھ انچ کا اس کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی کاٹیں گے اسی سائز کی اوپر آٹھ انچ آٹھ انچ ہم تقریباً ہمیں دس دانی کی ضرورت ہے تو ہم دس دانہ آٹھ آٹھ انچ ریبن کاٹیں گے تو یہ ریبن الحمدللہ پورے کٹ گئے ہیں آٹھ آٹھ انچ کے یہ ریبن سے ہم یہ ٹائپ بنائیں گے اور اس کے بعد پر یہ کرسٹل کا بٹن لگائیں گے اس کے اوپر یہ ہم نیچی سے ایسے اٹھائیں گے ٹھیک ہے اور گلوگن کی مدد سے ادھر تھوڑا سا گلوگن لگائیں گے اور اس کو جو ہے نا تھوڑا سا فولڈ کریں گے اندر کی طرف یہ میں نے تھوڑا سا گلوگن لگائیا اور اس کو اندر کی طرف میں نے فولڈ کر دی ابھی ہم ادھر تھوڑا سا گلوگن لگائیں گے واپس میں ٹھیک ہے یہ گلوگن میں نے ادھر لگائیا تھوڑا سا اور یہ ہم ادھر لے کر آئیں گے یہ جو رنگ ہے نا اس پر اس کو چھپکائیں گے اور توڑا سا مطلب ہے کہ انگلیوں کی مدد سے اس کو توڑا سا دبا کی رکھئے گا جب آپ اس کو دبا کی رکھیں گے تو یہ رنگ کے ساتھ چھپک جائے گا اور اچھا طریقے سے یہ پک لے گا اس کو صحیح ہے اب میں اس کو فولڈ کروں گا یہ اگر زیادہ ہو رہے ہیں تو یہ ریبن آپ تقریبا ساڑھے ساتھ انج بھی لے سکتے اور ساتھ انج بھی لے سکتے ہے لیکن توڑا سا زیادہ اس لیے اچھا ہے تاکہ اندر کی طرف ہم ابھی موڑیں گے نا اس کو لیکن یہ باہر کی طرف نظر نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے ابھی ادھر بھی توڑا سا گلو لگائیں گے اور اس کو اندر کی طرف کو موڑیں گے ایسا ابھی دوبارہ ادھر گلو لگائیں گے اور اس کو ادھر چھپکائیں گے اس کے ساتھ لیکن اس کو ذرا کینج کی رکھیے گا دیکھو اس کو بھی ذرا انگلیوں کی مدد سے دبا کے رکھیں پریس کر کے رکھیں صحیح ہو گیا ابھی یہ دیکھو ادھر یہ بن گیا ٹائی تو اس طرح کی صحیح ٹائی آپ کو نظر آ جائے گا پھر یہ ٹائی کی اوپر ہم ایسا بٹن رکھیں گے یہ بھی گلو سے رکھیں گے لیکن سب سے پہلے ہم نے یہ ٹائی پورے مکمل کرنی ہے آخر میں ہم یہ بٹن لگائیں گے تو آئیے آپ کے سامنے ایک اور بھی لگاتے ہیں تو یہ جو ہے یہ دیکھ رہے یہ میں نے تھوڑا سا گلوگن اٹھایا اور گلوگن ادھر لگایا اس کو میں اندر کی طرف فولٹ کروں گا یہ میں اندر کی طرف ابھی فولٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں سیحو کیا ابھی اس کو یہ پردہ میں نے اولٹا رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو میں نے ادھر فولٹ کیا تھا ابھی ادھر میں واپس گلو لگا رہا ہوں گلو لگا کیا آپ اس کو ادھر لکھ رہا ہے اس رنگ کی اوپر اس کو دبا کے رکھیں ٹھیک ہے ابھی دیکھو یہ میں نے ادھر اس کو ہاتھوں کی مدد سے پریس کیا تو تقریبا دو تین سیکنڈ اس کو ایسا پریس کر کے رکھیں اور یہ ریبن اس میں نکالیں اس رنگ میں ٹھیک ہے ابھی آپ ادھر ادھر انگلی رکھیں جتنا آپ کو فولٹ کرنا ہے دیکھو یہ میں نے ادھر پکڑا ہوا ہے تو یہ ریبن میں نے ادھر سے زیادہ لیا آپ لوگ ساتھیں کٹھئے ساتھیں بھی کافی ہے ٹھیک ہے ابھی ادھر میں اندر ادھر سا گلو لگا ہوں گا میں ادھر سا گلو لگا ہوں گا ابھی ادھر بھی گلو لگا ہوں گا صحیح ہو گیا ابھی اس کو ایسا تھوڑا سا کینچ کی یہ دیکھو آپ کے سامنے ہو رہا ہے بہت ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے بہت ایزی ہے یہ گلو گن آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تو آپ اپنی گھر میں یہ ڈیزن بنا سکتے ہیں دیکھو یہ چپے گیا اور ادھر دیکھو یہ ٹائی آرام سے بن گیا اچھا تو الحمدللہ یہ سارے ٹائی لگ چکے ہیں تھوڑا سا گلو گن لگاتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے اس پر گلو گن لگایا اور ابھی اس کی سنٹر میں بلکل رکھوں گا اس کو توڑا بس چند سیکنڈ اس کو دبا کے رکھیں تاکہ یہ اچھی ہے پکڑ لے اس کو یہ ریبن اور یہ بٹن آپس میں مطلب پکڑ لے اس کو تو یہ اس پر بٹن لگانے کا بھی آپ نے طریقہ سی کا اس طریقے سے اس پر آپ بٹن لگائیں لیکن تھوڑا سا اس کو پریس کر کے رکھیں تاکہ یہ اس کی ساتھ صحیح طریقے سے چپک جائے ابھی ادھر سے میں ایک اور بٹن اٹھاؤں گا میں نے ایک اور بٹن اٹھایا ٹھیک ہے ادھر بھی توڑا سا میں نے ایک دول لگایا یہاں پہ بھی میں نے ایک دول لگایا توڑا گلو یہاں پہ لگایا اور اس کے سنٹر میں میں اس کو پریس کروں گا اس کے ساتھ یہ دیکھو ماشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پردے میں خوبصورتی اور بڑھتی جا رہی ہے اور آپ کی علم میں ماشاءاللہ اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے اور آپ مجھے انشاءاللہ ضرور اپنے دعاوں میں بھی یاد رکھیں گے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور دعایں تو قبول ہوتی ہے تو آپ نے ضرور ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھنا ہے کیونکہ میں آپ کیلئے سپیشل ویڈیو بنا رہا ہوں میں آپ کیلئے آسانیہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ باقی سارے بھی بٹن لگاؤں گا پھر اس کو پائپ میں لگا کے آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہو گیا یہ پردہ میں نے کل شروع کیا تھا اور آج ہتم ہو رہا ہے تو اسی لئے آپ سوچ رہا ہوں گے کہ کل تو بائیس آپ نے الگ رنسی کپڑے پینے ہوئے تھے اور آج تو الگ ہے لگائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے اس میں لگانے کا طریقہ بھی بہت ایزی ہے یہ دیکھ لیا آپ کی سامنے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے سیو جائے سو لو جی فردہ بلکل تیار ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے اس کا فائنل لک یہ سپیشلی میں نے آپ کیلئے بنایا کیونکہ ایسا فردہ میں نے ابھی ابھی تک اپنی چینل پر آپ کو اس کا ویڈو نہیں دکھایا تھا تو امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈو آپ کو پسند آتا ہے تو پلیس اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ دانے والا ہے تو اکثر وہ بہنیں جو خود پردہ نہ بنانا چاہتی ہے لیکن اس کو طریقہ نہیں معلوم وہ بھائی اور وہ ٹیڈرہ حضرات جو ایسے پردے بنانا چاہتے ہیں لیکن اس کو آئی ڈے نہیں ہے اس فیڈیو سے آپ آئی ڈے لے لیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ٹھیک ہے یہ اس کا فائنل لک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس کا فائنل لک آ رہا ہے اس کو آپ تھوڑا سا دور دور بھی کر سکتے ہیں ایسا اور نیزیگ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں جس کا فائنل لکھ ٹھیک ہے تو ناظرین یہ تو آج کا ویڈیو جو میں نے سپیشل آپ کے لئے بنایا انشاءاللہ سے ملاقات ہوگی اب یہ ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنی دعاوں میں ضروریت رکھے گا اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے آباد رکھے اور میرے طرف سے آپ کو رمضان کی خوشیہ بہت بہت مغارک ہو اوکی جی اللہ حافظ لاللہ فرمان